بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے آج موسم کون سا چل رہا ہے کہتا ہے نا مونسون آ رہا ہے آج ہم تیرہ جولائی میں کھڑے ہیں ٹھیک نا ٹونٹی ٹونٹی تو میڈ اف جولائی میں سم ویر یہاں پہ کیا آ جاتا ہے مونسون ٹھیک تو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں لرننگ کے حساب سے کہ کیسے کل کو آپ نے ٹیچر بننا ہے تو ایک وہ چیز اس وقت زیادہ سمجھاتی ہے جب نیچر میں وہ چیز ہو رہی ہو یہ نیچر کے کلنڈر ہے نا کہ گرمی آگئی پھر سردی آگئی پھر اس کو کہتے ہیں ٹیمپورل لینڈ مارکس ٹیمپورل مین ٹائم کے حساب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اب اب اس پر فوکس کریں اس وقت چیز پڑھانا آسانی سے ہو جاتا ہے پتا چل جاتا اچھا ہاں بادل آئے ہوئے ہیں یہ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہی چیز ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں اس کی questions generate کریں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیا جاننا چاہتے ہیں let's find out those questions یہ کیوں ہوتا ہے how come ہوتا ہے نا یہ دنیا میں کس جگہ ہوتی ہے place where اور آپ کے کیا سوال ہے timing is curulation okay ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے when the timing اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میں تو یہ بھی جاننا چاہتے ہوں کہ یہ لفظ کان سے آئے means what یہ آپ نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان کیا ہے پرسٹل ہے ہاں اس کا کیا effect ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوتے ہوں okay اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں یہ exactly کیسے ہو رہی ہیں کسی نے ہوگا تو کوئی اس کے پیچھے hero بھی ہوگا نا hero یا hero in کوئی ہوگی نا جس نے یہ discover کی ہوگا اور بتایا ہوگا کہ یہ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگا بتا ہونا چاہیے نا وہ کون تھا یہ تو نہیں ہے ہر چیز انسان کو شروع سے تو نہیں پتا شروع میں تو انسان بس کہتا تو ہو رہی ہے بس ٹھیک اللہ کے کام ہے ہر چیز اللہ کے کام ہے لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ جا کے explore کرو اور اپنا عقل استعمال کرو تاکہ تم surrender کرو تم پتا چلے کہ اللہ تعالی کی چیزیں اس طرح کام کر رہی ہیں nature force چلو ایری سوالوں کا جواب دیتے کونسا پہلے کے آئے مرا سوال کس سوال کا پہلے جواب میں interested ہے means meaning oh sorry means تو نہیں لکھنا تھا meaning لکھنا تھا کہ it means this کیونکہ means کا مطلب اور ذرائع بھی ہو جاتا ہے monsoon کا لفظ جو ہے یہ موسم سے نکلے monsoon monsoon ایک جیس ہے نا تو وہ جائر ہے جب ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظ آتے ہیں تو یاد رکھیں وہ چینج ہو جاتے ہیں جیسے لفظ ہے نا مثال کے طور پہ admiral سونا ہوئے کس میک میں میں ہوتا ہے نیوی میں یہ اصل لفظ عربی کا ہے امیر الباحر لیکن جب انگریزوں نے سنا امیر الباحر امیر الباحر ارمال 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 انہوں نے بنا دیا یہ سامنے ٹاول سے ٹولیہ بنا دیا یا انہوں نے ٹولیہ سے ٹاول بنا دیا یو بھی ہے ایک جیسے ہیں نا ارث آپ نے سنا ہوئے نا ارث اور عربی میں ارث بھی سنا ہوئے عسیمات تو یہ یہ کئی سے لی ہے نا ایک زبان میں تو یہ کہاں سے لفظ ہے موسم سے پہلے اگلا سوال آپ کیسے میں انٹرسٹڈ ہیں ہاؤ ہاؤ جو ہے نا اب مونسون ہوایں ہیں ٹھیک نا ویدر ہے تو ویدر اصل میں تو ہمارے پانی سے بنتا ہے پانی کہاں ہے ادھر دیکھتے ہیں پانی ہے سمندر میں پانی سمندر میں ہے نا تو یہ سی طرح آپ سمجھے کہ پانی گرم ہو رہا ہے تو کسی برتن میں تو گرم ہو کے اوپر جو اٹھے گا تو اوپر بھی تو بھاپ بنے گی نا تو بھاپ ہی در ادھر بکھرے گی جہاں گرم ہوگی وہاں وہ ہلکی ہو جائے گی اور گرم جو تھنڈی ہے ارد گرد وہ اس کو ٹیک آگر کرنے کی کوشش کرے گی اس جگہ کو کیونکہ یہاں پہ تھنڈی ہو گئی ہے نا کیونکہ وہ پارٹیکل زیادہ تکرا رہے ہیں تو آلد والے تو تھنڈی ہے نا یہاں پہ گرم ہو گئی ہے اب تھنڈی اس گرم کو گریوٹی کی وجہ سے ایسے اپنی جگہ بناتی ہے وہ جب جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو ہے اس کو جگہ نہیں ملتی ہے اوپر اٹھتی ہے سمجھا گی تو جو گرم ہوتی ہے وہاں پہ پریشر کم ہو جاتا ہے کیونکہ پارٹیکل دور دور ہو جاتے ہیں تو آلے دو آلے جو تھنڈی ہوتی ہے ریلیٹیو لی تھنڈا اور گرم ریلیٹیو ہے نا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سو تھند آئے یہ سو گرم ہے ٹھیک کس کے حساب سے ٹھیک تو اگر اس کا ٹیمپریچر سو ہے اور اس کا اٹھانوے ہے تو یہ اٹھانوے والی بھاری ہے نا تو وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گی تو ہٹائے گی تو یہ اوپر اٹھے گی اور کہاں جائے رائی تو یہاں پہ سمندر میں اب سمندر تو جلدی گرم نہیں ہوتا کیوں ہوتا ہے پانی جلدی گرم ہوتا ہے یا لینڈ پتھر 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 جلدی گرم ہوتا ہے لوہ جلدی گرم ہوتا ہے پتھر جلدی گرم ہوتا ہے پانی تو بہت لیٹ گرم ہوتا ہے سمجھ آگئی نا پانی کی ایک کوالیٹی ہے کہ وہ لیٹ گرم ہوتا اور لیٹ ہی ٹھنڈا ہوتا ہے ہمارے جیسے میں کتنے فیصد پانی ہے پہنسٹ ستر فیصد پہنسٹ فیصد ہوئے اگر آپ پانی نہ ہو پانی کی جگہ کچھ اور ہو اگر پانی نہ ہو تو ہم تو تھوڑی سی دروی میں گرم ہو جائیں اور تھوڑی سی دروی میں تھنڈے ہو جائیں تو یہ پانی ہمیں گرم نہیں ہونے دیتا اور تھنڈا نہیں ہونے دیتا اسی طرح پوری دنیا میں بھی ایک پانی ہے جو ستر فیصد جو اس دنیا کو گرم نہیں ہونے دیتا اور بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہے پھر موسم چینج ہو تو دو طریقے سے ہوایں چلتی ہیں دنیا میں دنیا میں جو بڑی ہوایں چلتی ہیں وہ دو طریقوں سے چلتی ہیں وہ میں نے ادھر بنائے ہیں آپ کے لئے ایک تو سادہ آپ نے سنو لینڈ بریز کے کراچی میں تو ہوا چلتی رہتی ہے سمندر کے کنارے یہ ہے سمندر اور یہ اس کا کنارہ ہے اگر گرمی آ جائے تو ظاہر آستہ آستہ یہ تو گرم ہوگا لیکن یہ تو لیٹ گرم ہوگا یہ جب گرم ہوگا پانی تو بعد میں گرم ہوتا ہے یہ گرم ہوگا تو یہاں پہ پریشر کم ہو جائے گا اور یہاں پہ پریشر زیادہ ہو جائے گا کیونکہ یہ تھنڈ ہے تو یہاں سے ہوا ادھر چلنا شروع کر دے گی اور اوپر اٹھے گی اوپر جائے گی تو پھر وہ اور پھیل جائے گی تو بادل بن جاتے ہیں تو یہ ہوا سمندر کی طرف سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں سی بریز ایک سر بچوں کو نہیں پہلے چلتا یہ سی بریز ہے یہ لینڈ بریز ہے یہاں کی طرف سے آ رہی ہو وہاں کا نام ہوتا ہے تو یہ تو نہیں تھنڈا ہوگا ابھی تو یہ اُلٹ چل جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے لینڈ بریز چل رہی ہے سمجھا کیا آپ کو جیسے کراچی میں کوئٹا سے ہوایں آتی ہیں لینڈ بریز تو یہ لوکل لیول پہ ہوتی ہیں یہی چیز اگر بگر لیول پہ ہو بگر لیول پہ یہ تو ہم لوکل لیول پہ بات کر رہے ہیں بگر لیول پہ یہ سمندر ہے اور یہ انڈیا ہے اور کوہ ہمالیا ہے کوہ ہمالیا سے وہ ہوایں ٹکراک ہے یہ پارک تو گرمیوں میں تھنڈا رہ جائے گا کیونکہ یہ گرم ہو جائے گا وہ ہی ایفیکٹ اس کی وجہ سے جو ہوایں چلتی ہیں وہ ہی سی بریز وہ مونسون ہے تو مونسون ہے فیل میں اس طرح تلتی سمجھا کیا آپ کو بات سمپل ہے سمپل اور بھی ایک ہوایں ہیں اور یہ مونسون دسکور کی تھی جو ہمارا سازہ نا ہیرو کون ہے ایڈمنٹ ہیلی ہیلی کومیٹ بڑا مشہور ہے کہ ایک کومیٹ ہے جو پتہ نہیں پچھتر سال کے بعد آتا ہے اسٹرونمر تھا سولہ سو چھپن سے سترہ سو بیالیس میں یوکے کا انگلینڈ کا ایک اور ہوایں بھی چلتی ہیں مثلا آپ کو گول چیز لے نا کوئی بھی گول چیز آپ کے پاس مثلا یہ ٹوپی ہے مثال طور یہ گول ہے تو میں ادھر سے کوئی چیز ڈراب کروں تو یہ سیدھی سنٹر میں جائے گی نا لیکن اگر یہ ٹوپی حرکت کر رہی ہو تو میں جو چیز ڈراب کروں گا وہ سیدھی سنٹر میں نہیں جائے گی ایسے کرو سی ہو جائے گی اسی طرح کیونکہ زمین گھوم رہی ہے تو جو ہوایں ایسے آنے کی بجائے ایسے یہاں پر گھوم جاتی ہیں ایسے اور اس سائیڈ پر ایسے گھوم جاتی ہیں اسی طرح پولر اس ریجن پر بھی ایسے گھوم جاتی ہیں اور ادھر ایسے گھوم جاتی ہیں اب جو ایسے گھوم رہی ہیں زمین کے گھومنے کی وجہ سے یہ ڈسکور کیا تھا ایک سائنٹس نے کوریولس نے یہ جب مرا ہے تو اس کے پچاس سال بعد یہ کوریولس پیدا ہوا ہے کوریولس فرنچ تھا اس نے بتایا کہ چیزیں یہ زمین کے گھومنے سے یعنی جیسے موشن میں فریم آف ریفرنس گھوم جائے تو اس کے اندر چیزوں ظاہر ہے کرو میں حرکت کریں گی تو یہ کرو میں ایسے حرکت ہوتی ہے اور یہ ہوایں پوری دنیا میں چل رہی ہیں اس پورے نقشے میں ادھر چل رہی ہیں اور ادھر چل رہی ہیں تو ادھر جو چل رہی ہیں وہ ایسٹ سے آ رہی ہیں تو ان کو یہ ادھر سے اس کو ہم کہیں گے ایک قسم کی نام انکام نے ٹریڈ ویڈ رکھا ہو کیونکہ اس کو پرانے زمانے کے جو نیویگیٹر تھے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا تھا ان کے شپس کو اور یہ جو ادھر سے آ رہی ہیں ایسٹ ادھر ہے نا تو یہ ایسٹ لیز ہو گئی اور یہ پھر جو ویسٹ سے آ رہی ہیں وہ ویسٹ لیز ہو گئی ٹھیک یہ جو ہیں پولر یہ ایسٹ سے ایسے جا رہی ہیں تو یہ ایسٹ لیز ہو گئی تو یہ گلوبل لیول پر ہوایں چل رہی ہیں اب جو نیچے سرپس پر ہے وہ ایسے یا تو اوپر سے پھر ایسے جائے گی ایسےaloی cycl. تو جو آپ کو نیچے نظر آئیں گی اور جو آپ کو اوپر چند کلومیٹر اوپر نظر آئیں گے اس کے اوپر لٹا ہوایں نظر آ رہی ہیں لیکن آپ یہ درمیان میں دیکھتے ہیں تو ادھر ہوا ہے اور ادھر ادھر ہے تو درمیان میں بہت کم ہوا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈالڈرمز جب ہوا آپ کہتے ہیں روک جاتی ہے تقریبا یہ ان کا انٹرسٹنگ نام رکھا ہوئے لیٹیچوڈ ہارس لیٹیچوڈ یہ ہارس لیٹیچوڈ کا مطلب ہے یہاں پہ ان ہواوں کے اثر کی وجہ سے بہت کار لمبے دنوں تک بارش نہیں ہوتی تھی اور وہ جو جہاز لے کے جا رہے ہوتے تھے امریکہ درسر بندے امریکہ لے کے گئے تھے راستے میں سلیو ٹریڈ کرتے تھے وہاں پہ آباد کرنے کے لیے وہاں پہ کام کروانے کے لیے کالوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے جو راستے میں مر جاتے تھے مر جاتے تھے اس کو کہتے ہیں سلیو ٹریڈ تو اس پہ گھوڑے بھی لے جاتے تھے تو جب بارشیں ہی ہوتی تھی اور بھوک پڑ جاتی تھی تو گھوڑوں کو پھینک دیتے تھے سمندر میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور سٹارویشن کی وجہ سے تو یہ اس جگہ پہ زیادہ ہوتا تھا تو اس کا نام ہی پڑ گیا پھر ہارس لیٹیچوڈ آپ کو لیٹیچوڈ لونگیچوڈ میں کنفیوجن ہوتا ہے کہ کونسا لیٹیچوڈ ہے لیٹیچوڈ ہم ہے ہم تو اس طرح یاد ہے کہ یہ ایسے ہیں فلیٹ فلیٹ سے آپ سمجھے فلیٹیچوڈ ہے لیٹ ٹھیک ہے لونگ پھر لونگ تو خیر یہ بھی لونگ گیا ہے لیکن آپ اس کو فلیٹ سے یاد کریں دیار فلیٹ ایسی جو لائنیں ہیں فلیٹ ان کو لیٹیچوڈ کہتے ہیں اور جو ایسی لائنیں ہیں وہ لونگیچوڈ کہتے ہیں آپ سمجھے تو دو قسم کی ونٹس ہیں ایک تو زمین کے گھومنے کی وجہ سے اور ایک پریشر کا ڈیفرنس کی وجہ سے مونسون اس وجہ سے بنتی ہے اور اب آپ کو پتا چل گیا ہمارے اور سوال کیا تھے کہ مونسون کا میننگ کیا ہے مونسون کہاں ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم نے کہاں والا پارٹ کر لیا کہ یہاں پہ یہ لینڈ کا ڈیفرنس ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو یہ ہمارا جو مونسون ہے وہ انڈین اوشن سے شروع ہوتا ہے اور اوپر ایسا چلا جاتا ہے کب ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آج کل کا موسم ٹھیک ایفیکٹ کیا ہے ایفیکٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ جو ہمارے پاس مونسون ہے انڈیا پاکستان میں جو نوے فیصد پانی ہے جو آکے کوہ حمالی سے ٹکرا کے دریاؤں میں جا رہا ہے وہ مونسون کی وجہ سے آپ سوچیں نائنٹی پرسنٹ او واتر انڈیا پاکستان میں مونسون کی وجہ سے باقی مونسون کے علاوہ بھی بارشیں آتی رہتی ہیں ایفیکٹ باقی مونسون کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز پڑھا ہے تو اس موسم میں پڑھنک سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو فیزیکلی اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے آپ کو کوئیسٹن جنرے کے وڈیوانٹو نو ٹھیک جب آپ کو کوئیسٹن پتا ہے تو پھر آپ کو آپ کو دس ہزار لائبریریز آپ کی جیب میں ہیں کوئیسٹن وہاں سے پوچھئے لیکن کوئیسٹن نہیں کیے تو پھر آپ کو پتا نہیں ہے سیلف لرنر کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کر دیئے نشد اللہ علیہ اللہ